نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طبوب پہ گئے واپس آ رہے تھے مقام جارانہ کے قریب حضور پہنچے جہاں سے بہت سارے آجی بڑا عمرہ کرتے ہیں شیخ عبدالعکمود سے دیلوی کہتے ہیں یہ اتنا بڑا مقام ہے کہ میں ایک رات وہاں سویا ہوں تو مجھے ستر مرتبہ محبوب علیہ السلام کا دیدار ہوں ستر مرتبہ محبوب وہاں سے واپس آ رہے تھے اس مقام پہ پہنچے تو نماز کا وقت ہو گیا نبی پاک نے فرمایا بلاؤ بے بلال کو حضرت بلال نے ازان پڑی تو وہاں چار پانچ لڑکے کھیل رہے تھے بکریاں چلا رہے تھے ساتھ کھیل رہے تھے ان میں ایک حضرت ابو مازورہ بھی تھے پندرہ سال عمر تھی حضرت بلال نے ازان دی تو وہ بھی نکلیں اتارنے لگے چونکہ حضرت بلال کی زبان بلالی تھی نا تو نکلیں اتارنے لگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ذمہ داری سے روایت ارض کر رہا ہوں حضور نے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ اور مولا علی شیر خدا کو بھیجا ایک روایہ تھا حضرت عمر بھی ساتھ تھے فرمایا جاؤ ان لڑکوں کو پکڑ کے لاؤ صحابہ کہتے ہیں ہم گئے تو بچے تھے دھوڑے کسی طریقے سے پکڑ کے لائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ بھئی بلال کی نکلیں کون اتار رہا تھا بلال کی نکلیں کون اتار رہا تھا عجیب لطف بن گیا بولو کون نکلیں اتار رہا تھا عجیب ذائقہ ہے یار عجیب منظر نہیں کہ بلال کی کوئی نکل بھی اتار رہے تو محبوب کہتے ہیں بلا کے لاؤ اور کون نکل اتار رہا تھا میرے بلال کی یہ مسلم میں بھی ہے اسحابہ میں بھی دیگر کتب عادیث میں کتب سیرت تو میرے معبوب کا بھی انداز نرالا حضور حکیم ہے حضور حکیم ہے فرمایا تم نے اذان کے لفظ تو سنے فرمایا چلو باری باری سناو بابوب نے سن لی ہے نا فرمایا چلو باری باری سناو اب بچے کیا کرتے پہلے تم تیہہ کر لیا کہ بتانا نہیں نکلیں اتار رہے تھے حضرت ابو معذورہ معبوب علیہ السلام نے فرمایا چلو باری باری سناو پہلے حضور نے اجتماعی طور پر پوچھا تم نے سنی اذان کا سنی اب باری باری سناو اب چونکہ کیا بیٹھے تھے کہ سنیے اب کیا کرتے سنانی تھی ایک نے سنائی حضور نے فرمایا تو جا دوسرے نے سنائی فرمایا تو بھی جا تیسرے نے سنائی کہا تو بھی جا چوتھے نے سنائی تو بھی جا چھٹے ساتھوے نمبر پہ ابو معذورہ کہتے میرا بھی نمبر لگ گیا عمر تھی پندرہ سال پر بس کسی کی نظر پڑ گئی اس کی پڑ گئی جس کی نظر بیڑا پار کر دیتی ہے اللہ کرے کسی کی نظر پڑ جائے کام بن جائے تیری ایک نظر کا کمال ہے میری زندگی کا سوال یا رسول اللہ انظر حالانا اس کا ترجمہ یہی ہے کہ ایک نظر کرم کرو یا رسول اللہ انظر حالانا معبوب علیہ السلام اب چھٹا ساتھوے نمبر لگا تو کہا تو بھی سناتا ابو معذورہ سورے لے تھے کانوں میں اگلی لی حضرت بلال کی نقل اتاری تو بڑی پیاری حضور نے فرمایا جو باقی بچے ہیں وہ بھی سارے جاؤ بندہ مل گیا ہمیں ابو معذورہ کہتے ہیں میں کابڑے لگا ادھر والے بھی چلے گئے ادھر والے بھی میں بیچ میں رہ گیا فرمایا پھر سنا کہتے ہیں دو دفعہ سنایا فرمایا نہیں یار مزہ آیا پھر سنا کہتے ہیں تین دفعہ جب میں سنایا تو میں نے معبوب کے چہرے پر روشنی دیکھی اور سجنوں بلال کی کوئی نقل اتارے تو سای کہتے ہیں روشنی دیکھی حضور اٹھے اور حضور نے میرے سر پہ آتھ پھر اور دعا کی اللہ مبارک فی ہے اللہ مبارک فی ہے وحدہی الالاسلام یہ میرے معبوب کے لفظ ہیں نبی پاک نے کہا ہے اللہ میں تیری بارگاہ میں ارز کرتا ہوں اسے برکت بھی دے دے اور اسلام کے رستے کی ہدایت بھی دے دے حضرت ابو معذورہ کہتے ہیں سر پہ ہاتھ اور ادھر دعا بس میرا کام بن گیا فرماتے ہیں پندرہ سال کی عمر میں نے کسی سے مشورہ بھی نہیں کیا میں نے کہا شہدو اللہ الہہ اللہ واشہدو انہ محمدن عبدہو ورسول کہتے ہیں سنو دوستو کلمہ بھی پڑ گیا عشق لگا سی کھیڑا کھیڑ دی نو کہتے ہیں میں نے کھیڑا پھول دیا پھول دیا پھول دیا میں کجل پایا سی یار دے وکھنے نو پھر وہ دی یا دے چھ رون دیا ہی ڈھول گئیا ایدر شاہد گلی کدے نہ رول دی پر ہم تے رول دی رول دی رول گئیا کہتے ہیں میں نے نہ فوراں پوچھا عمر کتنی پندرہ سال فوراں کلمہ حضور میری ڈیوٹی فرمائے انت موزن انت موزن تو موزن ہے حضور کہا فرمایا فی المکہ محبوب علیہ السلام نے فرمایا بلال ازانے پڑے گا مدینے میں اور تو ازانے پڑے گا مکہ میں میں تجھے مکہ کا موزن حضرت ابو محضورہ رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں میں بکریاں چرانے والا میں کھیل کود کرنے والا مصطفیٰ نے موزن بنا دیا